اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال دوستو آپ نے یہ مرگا تو انٹرنیٹ پر کہیں نہ کہیں تو دیکھا ہوگا اس کا نام مائک ہے یہ بغیر سر کے کس طرح زندہ ہے اور اس کا سر کس طرح کٹا تھا اور دوستو اگر آپ کہیں بھی شہر کی مکھی کو مرا ہوا دیکھیں تو اسے ہاتھ مات لگائیں کیونکہ یہ سر کٹنے کے بعد بھی اتنی زیادہ طاقت رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو آسانی سے کار سکتی ہے یہ ایسا کس طرح کرتی ہے اور دوستو ایک ایسا صاف جس کا اگر سر اس کے جسم سے الگ بھی کر دیا جائے تو اس کے موں میں اتنا زہر مجود ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آسانی سے موت کے گاٹ اتار سکتا ہے اور اسی طرح کے اور بھی بہت سار سر کٹے جانوروں کے بارے میں بات کریں گے اپنی اس ویڈیو میں اس لئے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی بھی چیز نس نہ ہو سکے اور مزید اسی طرح کی انفو میٹی ویڈیوز ڈیلی دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایک ان کو زور دبائیں تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین بیز دوستو اگر آپ کو کہیں بھی کوئی مری ہوئی شہد کی مکھی دکھائی دے تو اسے پکڑنے کی بول مت کریں ایسا میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ ایک مری ہوئی شہد کی مکھی مر جانے کے کئی گھنٹے بعد بھی آپ کو کار سکتی ہے زیادہ تر ہم مرے ہوئے کیڑوں سے نہیں درتے لیکن یہ شہد کی مکھیاں کچھ الگ ہیں ایک مری ہوئی شہد کی مکھی ایسا اس لئے کر سکتی ہے کیونکہ ان کا وینم ڈیلیوری سسٹم اس کے مرنے کے بعد بھی ایکٹیو رہتا ہے اور اس کا دماغ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے اگر آپ کسی بھی مری ہوئی شہد کی مکھی کو پکڑیں اور جب آپ کا ہاتھ اس کی وینم ڈیلیوری سسٹم سے لگتا ہے تو اس سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا یہ سسٹم شاید کی مکھی کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی بھی کچھوے کی گردن کٹ جائے تو اپنی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ دو دن تک زندہ رہ سکتا ہے جی ہاں دوستو یہ بالکل سچ ہے کیونکہ کچھوے کے ہارٹ میں پیس میکر سلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ہارٹ اپنا کام کرنا بند نہیں کرتا چاہیے اسے برین سے سنگلز آنا کیوں نہ بند ہو جائیں اور اس کے ہارٹ میں فیول سلز بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ہارٹ کو تب تک چالو رکھتے ہیں جب تک کہ آخری فیول سلز بھی ختم نہ ہو جائے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایک مگرمچ نے کچھوے پر اٹیک کر کے اس کا سر کھا لیا اور اس کا پاؤں بھی کٹ چکا تھا اور اس کے دو گھنٹے بار بھی یہ کچھوہ ابھی تک مرا نہیں تھا اور ابھی بھی یہ موو کر رہا تھا یہ واقعے میں ہی انبلیویبل ہے نمبر ایڈ کوکروچز دوستو کوکروچ ایک ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ نیوکلر بومب سے بھی سروائیو کر سکتے ہیں کیونکہ نارمل کیڑے کے مقابلے میں بہت زیادہ ریڈیشن کو سہ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ زومبی بھی بن سکتے ہیں جس کا اگر آپ سر بھی کٹ دیں تو یہ پھر بھی کئی ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے اب تک آپ سوچے ہیں ہوں گے کہ بھئی کسی بھی کیڑے کا اگر سر کٹ جائے تو وہ مر جاتا ہے لیکن کوکروچز کے ساتھ احسن نہیں ہوتا کوکروچز سر کٹنے کے بعد اس لیے نہیں مرتا کیونکہ ان کے اندر خون ہی نہیں ہوتا اور یہ سانس اپنے مو سے نہیں بلکہ اپنے جسم میں بنے چھتروں سے لیتے ہیں اس لیے یہ سر کٹنے کے بعد بھی کئی ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور ایک دو ہفتے کے بعد جب یہ مرتا ہے تو اس کے مرنے کی وجہ اس کا کٹا ہوا سر نہیں ہوتا بلکہ یہ بھو کی وجہ سے مرتا ہے جب اس کا سر ہی کٹ جائے گا تو یہ کچھ نہیں کھا سکے گا کئی ہفتوں تک اس کے کچھ بھی نہ کھانے کی وجہ سے کوکروچز کی موت ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ کسی بھی مرگے کا سر کٹنے کے بعد وہ زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں لیکن یہ ایک سچائی ہے ایک ایسا مرگہ جس کا نام تھا مائک اور اس مرگے کی خاص بات یہ تھی کہ یہ 18 مہینوں تک بغیر سر کے زندہ رہا کیونکہ چکنز کا دماغ ان کے سر میں نہیں بلکہ گردن اور سر کے بیچ ہوتا ہے جس میں اگر چکن کی اوپر والے حصے کو الگ بھی کر دیا جائے پھر بھی چکن کے روز کے کام دوڑنا باغنا بیٹھنا گھومنا اور لیکوٹ چیزوں کو کھانا پینا کر سکتا ہے اور یہی ہوا تھا اس مائک مرگے کے ساتھ اس کے سر کو دوکے سے کار دیا گیا تھا اور پھر بھی وہ 18 مہینوں تک زندہ رہا یہ واقعے میں ہی انبلیویبل ہے نمبر سیکس اوکٹوپس ایک بہت یہ جیبو گریب جانور ہوتا ہے جسے چائنہ اور جپان جیسے ملکوں میں کھایا بھی جاتا ہے لیکن اوکٹوپس کے جو 8 آرمز ہوتے ہیں وہ ان کے مٹ جانے کے بعد بھی کئی گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور یہ اتنے زیادہ رسپونسیو ہوتے ہیں کہ انہیں ٹچ کرنے کے بعد بھی یہ مویومنٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اوکٹوپس کا سینٹرل نروس سسٹم اس کے برین میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے 8 آرمز میں ہوتا ہے یہ اتنے زیادہ رسپونسیو ہوتے ہیں کہ ایک بار ایک آدمی جو اوکٹوپس کھا رہا تھا تو کھاتے کھاتے وہ اس کے گلے میں اٹک گیا اور پھر اس نے اس کے گلے میں ہی موو کرنا شروع کر دیا نمبر فائیو فلیٹ وارمز آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ اگر کینچوے کو درمیان میں سے کار دیا جائے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد کینچوے بن جاتے ہیں لیکن یہ بالکل بھی سچ نہیں ہے لیکن ایسا فلیٹ وارمز کے ساتھ ہوتا ہے یہ فلیٹ وارمز ایسے جانور ہوتے ہیں جن کے بچے ان کے پیر سے نہیں بلکہ خود ان کے کٹنے ہوئے حصے سے پیدا ہوتی ہیں جی ہاں دوستو جس کے جسم کے آپ جتنے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دوگے تو ان کا ہر ایک ٹکڑا اپنا ایک نیا جسم بنا لے گا اس جانور کو آپ کبھی بھی کٹ کر نہیں مار سکتے کیونکہ آپ اس کو جتنا زیادہ کٹتے جاؤگے تو اس کی تعداد اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی نمبر فور فروگز کیا آپ نے کبھی ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ اگر ہم مرے ہوئے مینڈک کو کسی بھی پانی میں ڈال دیں تو وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے کچھ ایسا ہی اس ویڈیو میں ہوا جس میں مرے ہوئے مینڈک کے پانس پر نمک ڈالنے پر وہ ہلنے لگتا ہے مینڈک ایک ایسا جانور ہے جس کے جسم سے اگر آپ اس کا دماغ بھی نکال لیتے ہو تب بھی آپ کو اس میں کوئی فرق بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا وہ اس ٹائم پر بھی ویسے ہی کام کرے گا جیسے وہ اپنے اندر دماغ ہونے پر کرتا ہے اور انہیں اگر آپ الٹا بھی کر دو گے تو یہ سیدھے ہو جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی کئی گھنٹوں تک ان کی باڈی میں جان رہتی ہے نمبر تھری فلائز مکھیاں بھی ان جانور کی طرح ہوتی ہیں جن کے جسم کا کوئی بھی حصہ الگ ہو جائے وہ پھر بھی زندہ رہتی ہیں آپ چاہے ان کے پنک توڑ دو چاہے ان کا سر ان کے جسم سے الگ کر دو پھر بھی یہ زندہ رہتی ہیں اور ایسا نہیں کہ جب آپ مکھی کے جسم سے اس کے سر کو الگ کرو گے تو وہ ایک یا دو گھنٹے میں ہی مار جائے گی ایک مکھی اپنے سر کے بغیر کئی دنوں تک زندہ رہ سکتی ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا یہ ریزن کوکرچ کے ساتھ ملتا جلتا ہے نمبر ٹو سیلمینڈر یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے جسم کا اگر آپ کوئی بھی حصہ کار دو تو حصہ واپس نکل آتا ہے اور اس کا فنکشن پرانے حصے جیسا ہی ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد وہ حصہ اس کے کٹے ہوئے حصے سے اور بھی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے ایسا سیلمینڈر میں پروٹین کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں جیسے ہی اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس کے جسم سے الگ ہوتا ہے تو وہ پروٹین سیلز کو واپس دوبارہ سے بنانا شروع کر دیتی ہے اور پھر سے سیلمینڈر میں اس کا حصہ پیدا ہو جاتا ہے نمبر ون سنیکز سامپو کی ایک ایسی قسم جس کا نام ہے ریٹل سنیک جس کا اگر آپ سر کاٹ کر اس کے جسم سے بھی الگ کر دوگے تو بھی یہ آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ سامپ کے پچھلے حصے میں زہر ہوتا ہے جسے اگر اس کے سر سے الگ کر دیں تو وہ کاٹ نہیں سکتا اور اس کے باوجود بھی اگر وہ کاٹے گا تو اس کے اندر زہر کم ہوگا لیکن دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا سامپ کے کٹے ہوئے موہ میں اتنا زہر موجود ہوتا ہے جتنا زہر اس کے زندہ ہونے پر ہوتا ہے اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ریٹل سنیک کے ساتھ ہی ہوتا ہے ایسے ہی اور بھی بہت سارے زہریلے سامپ ہوتے ہیں جن کا اگر آپ سر کاٹ کر الگ کر دوگے پھر بھی وہ کسی نہ کسی انسام کو کاٹ کر اسے موت کے گاٹو تار سکتا ہے تو دوستو آپ مجھے نیچے کومٹ کر کے بتائیں کہ ان سوی جانوروں میں سے آپ کو سب سے خطرناک جانور کون سا لگا تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن سے اٹھ دبا دیں تھانکس وار واشنگ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ